حکومت پنجاب نے اتنا زبردست پرائز بچوں کے لئے رکھا ہے تو وہ پرائز ہمارے ویوئرز کو بتاتے ہیں تاکہ انٹرس مزید بچوں میں ڈیویلپ ہو جی یہ وینر کے لئے دس لاکھ روپے ہی نام ہے اور جو سیکنڈ پوزیشن ہوگی ان کے لئے فائیو لاکھ روپیز ہے اور جو تھرڈ پوزیشن پر ہوں گے ان کے لئے تین لاکھ روپے ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں میں ہوں محمد اندران مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹس لوا آج کس چینل میں آپ کو کچھ انفارمیشن دی جائیں گی سپورٹس کے حوالے سے سپورٹس میں آج آپ ہمارا جو مین گول ہے وہ ہے فوٹبال فوٹبال میں حکومت بنجاب کی طرف سے ایک اپورچنیٹی دی جاری انڈر ٹوانٹری تھری کے ایسے پلیئرز کے لئے جن کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے جو کلبز میں بھی کھی رہے ہیں اور پرائیویٹ ادارے میں کہیں پر بھی فوٹبال کی ایکٹیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کے لئے تو مزید آپ کو ویلاغ میں آپ کو ساری انفارمیشن دیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا ہے آن لائن ہی ریجسٹریشن ہے یہ اور آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا ہے یہ ساری انفارمیشن ہمارے ڈیویجنل سپورٹس آفس ملتان میں ایک ڈیسٹ کائنات کیا گیا ہے جس ڈیسٹ پر آپ کو ملیں گے محمد جنید جو کہ ہمارے ڈیویجنل کوچ ملتان ہیں فوٹبال کے تو چلے جی مزید معلومات ہم لیتے ہیں محمد جنید سے جو کہ انفارمیشن ڈیسٹ پر موجود ہوں گے اور باقی کچھ معلومات بھی آپ کا وہاں پر ملے گی اس ویلوگ میں میرے ساتھ آپ مکمر رہے گا تاکہ آپ کو ساری انفارمیشن اس ویلوگ کے ذریعے مل سکے تو چلیں جی باقی انفارمیشن ہم لگتے ہیں انفارمیشن ڈیکس سے ملتے ہیں محمد جنید کے ساتھ انفارمیشن ڈیکس پر چلیں جی تو ہم جا رہے ہیں انفارمیشن ڈیکس پر سپورٹس آفس کے بالکل ساتھ انہوں نے ڈیسٹ کا اپنا انفارمیشن ڈیکس کو انفارمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم جنید صاحب کیسے ہیں چک تھا رہے ہیں جنید صاحب آپ کے پاس ہم آزر ہوں میں آج کی جو یہ ایونٹ منقض آپ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انفارمیشن ڈیکس آپ نے یہاں پر بتائینات کیا ہوا ہے کچھ انفارمیشن ہمارے ویورز کو بھی دیں گے آپ تاکہ مزید ویورز بھی اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن لے سکیں تو تھوڑا سا ٹائم آپ کا ہم لیں گے تو اس کے حوالے سے کوئی پریشانی تو نہیں آپ کوئی چیلنے بہت شکریہ آہ ٹھیک ہے چند انفارمیشن چند سوالات آپ سے کریں گے تاکہ ویورز کے پاس ساری انفارمیشن آہ بزریا یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی پہنچ سکیں جی ضرور فوٹبال پوری دنیا کا بہت زیادہ مشہور کھیل ہے لیکن آہ پاکستان میں اس کو ویسی توجہ نہیں مل سکی جیسی ملنے چاہیے تھی اسی یہ حکومت پنجاب نے اور سپورٹس بورڈ پنجاب نے آہ ڈریکٹوریٹ جنرل سپورٹس بورڈ آہ کیے کلیابریشن سے ایک فوٹبال کی کرانے کا ارادہ کیا تاکہ اس سے اس فوٹبال کو پرموٹ کیا جا سکے اور جو ٹیگنٹ ہے اس کو منظر عام پر رہا جا سکے تاکہ ان کو پھر فوگش کر کے انٹرنیشنل سٹیج میں پاکستان کی فوٹبال بھی امپروو ہو اچھا جنیس صاحب بہت شکریہ اب مزید بتا دیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے کیسے ہم اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں کون کون سے بچے اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ذرا فارمیٹ ویورز کو بتا دیں جی اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ ریجنل سطح پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جو پنجاب کے ریجنز ہیں ڈیویژنز ہیں جو وہ ان ڈیویژنز کی ٹیم ہوں گی وہ جا کر اس کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کریں گی اور اس میں ریجسٹریشن کے یہ ہے کہ کچھ شرائط ہیں تو اس میں شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ ڈیویژنز میں ہی آپ کو ریجسٹر ہونا پڑے گا جس کا آپ کے پاس ڈومیس آئے گا ہے تو اس کے اب مزید شرائط بھی ہیں جو آپ پوچھیں گے تو آپ کو وقت وقت میں بتاتا اگر آپ نے جو آپ نے بات کی ہے فور اگر میں نے اور سٹوڈنٹ اور میں وہاں سے ریجسٹر ہونا چاہتا ہوں اور میں فور اگزامپل ملتان سے بلونگ کرتا ہوں اور میں لہور میں سٹڈی کر رہا ہوں کیا میں وہاں سے ریجسٹر ہو سکتا ہوں کیا میں ریجسٹریشن کملیٹ ہو جائے گی؟ جی آپ کی ریجسٹریشن وہاں سے آنگائن بھی ہو سکتی ہے اور لیکن آپ کیلنے کے لیجی بگ صرف اسی ڈسٹرک یا ڈیویجن کی طرف سے ہوں گے جس جس کا آپ کے پاس ڈرومیس آئے گیا تو یہ اس وجہ سے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ ہمارے پاس ریجن وائز جو پلیئرز ہیں ان کا ہمارے پاس ایک ریکارڈ آجائیں تاکہ اس ریجن میں اتنے پلیئرز ہیں اور پھر اسی اسی طرح سے ہم اقتعامات اٹھا کر اور فوٹبال کی پرو کے لیے ہم کام کر سکیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی اور ریجن میں یا ڈیویجن میں جا کر اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ٹرائل دینے ہوں گے وہ اپنے ہی جس طرح یا جس ایریا کا ڈومیسل بنائے ہوگا ہم وہیں پہ ٹرائل دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کے حوالے سے نہیں اس کے حوالے کوئی آپ کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے مزید بتا دیں کہ اس میں حصہ لینے کے طریقہ کار کیا ہے کس طرح ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کیا ہمیں فارم فیل کرنا ہوگا مینوالی یا پھر آن لائن ریجسٹرین جیسے آپ بتا رہے تھے یہ ذرا بتا دیں ویورز کو اس کے دیکھیں دو طریقے ہیں ایک تو اگر آپ کے پاس آہ انٹرنیٹ آویلیبل ہے اور آپ یوز کرنا جانتے ہیں تو آہ گوگل فارم پر لینک بھی دیا گیا ہے آپ کو اور ایڈورٹائزمنٹ بھی کر دی گئی ہے تو اس فارم کو جا کے آپ آن لائن فیل کر دیں تو اس سے آپ کہیں گھر بیٹھے بھی کسی بھی جگہ پر آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں خود کو اور یہ کوئی فارم فیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اتنا بہت ایزی اور سیمپل سا فارم ہے اور اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل ہے تو ہمارے ہر ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے ہر ڈیویجن میں ہر ڈیسٹرک میں ہر اپنے آفیس میں ڈیسٹرک آفیس ہو یا ڈیویجن آفیس ہو اس میں فیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہوئے ہیں آپ جس جائیں اور ان کو انفرمیشن دیں وہ آپ کی ریجسٹرشن بھی کر دیں گے اچھا اب بہت شکریہ مزید مجھے یہ بتا دیں کہ جو فارم کے اندر کون کون سی معلومات جو منڈیٹری ہیں وہ ویورز کو بتا دیں جلدی سے تاکہ ویورز کا ٹائم بھی ویسٹنا اور ہماری ویڈیو بھی لمبی نہ ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا کمپلیٹ نام ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فادر نیم اور ڈیٹ او ورث کیونکہ یہ انڈر ٹونٹی تھری گئے گا تو جو آہ فرس جنوی ٹو نائنٹین نائن کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو وہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈر ٹونٹی تھری ہے اس کے یاوہ یہ آپ اس میں آپ کو بے فارم نمبر یا سینیہ سینی نمبر دینا پڑے گا ٹیک ہے اپنا موبائل فون پروائیڈ کرنا ضروری ہے اپنا پرمنٹ ایڈریس آپ کو دینا ضروری ہے جس آپ کا ڈسٹرک ہے تو وہ آپ کو دینا ضروری ہے اور ایک پکچر اپنی اپلوڈ کرنا ضروری ہے اچھا مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ آہ فر ایک زیمپل آپ کا آپ کے کہنے کے مطلب ہے کہ ایسے بچے بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکیں جو بچے کلب میں بھی نہیں کھیرے تو اس کے علاوہ بھی وہ اگر اس میں رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں کیا وہ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں جیسے واپڈا ہو گیا ریلوے اس ایسے ڈپارٹمنٹ کیا وہ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس میں نہیں دیکھیں جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آسوسیٹیڈ پیئرز ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی جنرل پبلک کے لیے گیا ہے تاکہ چھپا ہوا ہوا ہے اور سامنے نہیں آسکتا ہی ان کو سامنے گایا جائے لیکن کے جو میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنے ڈسٹرک اور ڈیوین کی طرف سے ہی کر سکتے ہیں ایٹس من کے وہ ایچ اسی والے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہوگی ہے بہت شکریہ مزید انفرمیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اس کا جو کرائیٹیریا ہے جو لنک ہے ایک تو وہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا اور اس کا جو کمپلیٹ فارم فل کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دیا جائے گا جو کہ جو کہ موبائل کے ذریعے یا پھر لیپ ٹاپ کے سکرین پر آپ کو مکمل طور پر آپ کو اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی وہ ہوگا ہمارے ویڈیو کے اینڈ پر مزید انفارمیشن لیتا چلوں کہ پرائز کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرتے چلیں کہ ماشاءاللہ سے حکومت پنجاب نے اتنا زبردست پرائز بچوں کے لیے رکھا ہے ٹیم کے لیے رکھا ہے تو پرائز ذرا ہمارے ویورز کو بتاتے ہیں تاکہ انٹرس مزید بچوں میں ڈیویلپ ہو جی یہ وینر کے لیے جی آہ دس لاکھ روپے ہی نام ہے اور جو سیکنڈ پوزیشن ہوگی ان کے لیے فائیو لائک روپیز ہے اور جو تھرڈ پوزیشن پر ہوں گے ان کے لیے تین لاکھ روپے بہت جو ڈریم ٹیم یعنی ٹورنمنٹ کی جو ٹیم ہوگی جو سیلٹ کی جائے گی جو کوچز وہاں پر بیٹھے ہوں گے سیلٹ کرے گی وہ تو ان ان بچوں کے لیے منتلی پرائزز منتلی وظیفے بھی لگا دیے جائیں گے چاہے وہ ان کی ایڈوکیشن کے لیے تاکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں یا ان کے فنانشل ایشوز کو آہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو مشکلات درپیش نہ ہو ٹھیک ہے اچھا مجھے مزید آیا اینڈ میں یہ بتا دیں کہ یہ جو بچے کھیلتے ہیں یا یہ پارٹسپیٹ کریں گے فوٹبال میں کیا اس کو اس کے ایونٹ کے علاوہ بھی کوئی بنیفیٹس ہوگا مزید آگے کسی اور ایونٹ کے اندر کیا وہ مزید بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یا ایسے جو جنہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کے اس کے بعد نہیں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں کہیں پر جی اس کے دیکھیں دو طرح سے اس ایونٹ کے فائدہ ہیں جو اس میں پارٹسپیٹ کریں گے ایک تو ان کی گیم کو جب آپ آہ ڈیفرنٹ اس ہائی آوال کی کمپیٹیشن میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی گیم امپورومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ ڈیفرنٹ کوچس سے اور پلیئر سے اپنے آڈیاز کرتے ہیں تو پرسنل ان کے امپورومنٹ کے یاد سے بہت زیادہ ان کے یہ سکوپ ہے اس میں اس کے علاوہ اس میں سکاؤٹس ہوں گے کلبز کے یا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ یا کلبز کے اچھے اچھے پلیئر جو ان میں سے لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک فنانشل کیریر بھی اپنے گیم کے ساتھ سٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس کا یہ بینیفٹ بھی ہے چیلنجی بہت میں مجھے یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایونٹ جیسے بچے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ نے بتایا کہ ان کو ان کے ہی ڈیویجن میں بلائے جائے گا اور بزریا کول بلائے جائے گا ان کو تو کول کے بعد ان کو اس ایریا میں ٹرائل لیا جائیں گے ٹرائل لینے کے بعد ٹیم سیلیکٹ ہوگی آپ نے جیسے فرمایا مجھے بزریا یہ بتا دیں کہ یہ ایونٹ کہاں پر منعقد ہو رہا ہے اس کا ایریا کون سا ہوگا یہ ایونٹ یاہور میں آہ فوٹبال پنجاب کے انڈر آتا ہے تو اس میں منعقد کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹو سالن ٹونٹی ٹو میں ہو گئے انشاءہ ابھی تو ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے کہ جو ریجسٹر لوگ ہوں گے ان کے ہی ٹرائل لے جائیں گے ٹھیک ہے ریجسٹریشن آنگائن اور اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام جو ہے وہ بھی خود کو ریجسٹر کرا سکے جو پیئرز ہیں جن کو مواقع نہیں ملتے ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی ایک اپنے ایک موقع حاصل کر سکے خود کو ریجسٹر کرائیں اور گورنمنٹ کے جو کوچیز ہیں وہ ٹرائلز میں ان کو سیٹ کریں گے آن آہ ڈا بیسیز آف ایبیلٹیز اینڈ دیر گیم تو اس سے یہ چانس ان کو مک جائے گا جی تو ناظرین ہم نے آہ جنیس صاحب جو کہ ڈیویجنل کوچ ملتان ہیں فوٹبال کے ان سے آہ اس ایونٹ کے حوالے یہ ہمیں ڈیٹیل بتائی ہے تو مزید بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ جیسے ہی ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی کیوریز ہوگی تو وہ کمنٹ باکس میں آپ ہم سے جی تو ناظرین کیسی رہی انفرمیشن امید ہے آپ اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھائیں گے اور پندہ دسمبر سے لے کر بائی دسمبر دوہزار اکیس تاکہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جب تک کے لئے اپنے ہوت محمد عطمان کو اجازہ دیئے ہم ملیں گے اگلے بلوگ میں اللہ حافظ